یہ دیکھیں دوستو میں ابھی جب اس طرف سے جا رہا تھا اگر آپ نے پہلے وہ ویڈیو دیکھے ہوں تو آپ کو پتا ہوگی تو یہاں نیم کے پیڑ کے نیچے یہ ایک پائنٹ ٹوٹا ہوا ہے پانی کا اور اس میں سے یہاں پانی جمع ہے اس چھاؤں میں یہ پانی جمع ہے اور یہ گارڈن ایریا ہے باغ رہا ہوگا کبھی مغل پیریڈ میں تو اس پیڑ پر دیکھیں کتنے سارے ایگل بیٹھے ہیں یہ دیکھے گا یہ اور یہ ایکچولی نیچے پانی میں بیٹھے تھے پانی پی رہے تھے اس میں نہاں رہے تھے انجوائے کر رہے تھے تھوڑا سا شور ہوا ہے گائی نکل کے گئی تو یہ سب اڑ گئے ابھی میں یہاں پیڑ کے پیچھے بیٹھا ہوا آرام سے ان کو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ ان کو فلم آ رہا ہوں یہ وایڈ لائف بھی کتنی عجیب ہوتی ہے اس کا ایک ایڈبینچر اور اس کا ایک اتساہ الگ ہوتا ہے ان کو برڈز کو یا انیمل کو فلمانے کا دیکھئے میں نے یہ آٹھ منٹ کی ویڈیو شوٹ کی اور ان کی جو ایکچیوٹی ہے یہ ایکچولی جہاں تک میرا اندازہ ہے یا پھر لیٹل ایگل ہے یا پھر گولڈن ایگل ہے ہاں شاید دونوں میں سے کوئی ایک ہے اگر آپ جانتے ہیں تو ضرور بتائیے گا میں ایکچولی زوم کر کے یہ مووی بنا رہا ہوں اور بہت نزدیک سے یہ تین میں سے کوئی ایک ایگل ہے یا تو اسپورٹڈ ایگل ہے یا گولڈن ایگل ہے یا پھر لیٹل ایگل ہے جہاں تک میرا اندازہ ہے اور دیکھیں یہ اتنا انجوئے کر رہے ہیں اس جو پانی یہاں اس میں بار میں جمع ہوا ہے اور جہاں یہ ایگل ابھی آ کر کے بیٹھا ہے میں ابھی دکھاتا ہوں آپ کو پہلے ایدھر دیکھیں یہ ایک کر کے واپس آ جائیں یہ دھیرے دھیرے پانی میں واپس لوٹ رہے ہیں اور جب محسوس کریں گے کہ یہ سرکشت ہیں تو ڈیفنیٹلی یہ سارے کے سارے آ جائیں گے بہت سارے تھے بہت مطلب تقریبا ہوں گے پندرہ بیس کے آس پاس اور سب انجوئے کر رہے تھے ایک اتصا اتصا منا رہے تھے یہ دیکھے گا آپ دیکھ رہے ہوں گے اور آج بہت گرم دن ہے اور مجھے بہت گرمی لگ رہی تھی میں بھی چلتے چلتے ان کو دیکھ کر کے تھوڑا سا مجھے بھی ریلیس لگا اپنے آپ کو میں بھی تھوڑا سا مطلب انرجی لیول میرا جو تھا وہ تھوڑا سا اب ہو گیا اور یہ تو انجوئے کری رہے ہیں ان کو دیکھ کر کے میں بھی پریس فلیت ہو گیا انجوئے کرنے لگا سچ مچ ان کے دنیا بلکل الگ ہے بلکل الگ ہے اور یہ درتے ہوئے بھی کتنا سرکشی جیون جو ہے جیتے ہیں ہم لوگ ایکچولی تو ان کے لائف اسٹائل میں کئی بار بادھا بن جاتے ہیں سوری بادھا بن جاتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں ادھر ادھر بیٹھ کر کے اس پانی میں پاتھ لے رہے ہیں پھر اڑتے ہیں سامنے پیڑ پر بیٹھ جاتے ہیں اس پیڑ پر بیٹھ جاتے ہیں اور نہاتے ہیں اور یہ کب سے ان کا سلسلہ چل رہا ہوگا اور کب تک چلے گا نہیں معلوم کیونکہ میں بھی من تو میرا چاہ رہا ہے کہ میں ان کو کانٹینیو فلماتا رہوں لیکن فیلال تو ممکن نہیں ہے ہاں لیکن جو جتنا ہو سکے گا میں اس کو ضرور فلماؤں گا ابھی دیکھیں جو ذرا سے شور ہوتا ہے تو یہ ایک جم چوکرنے ہو جاتے ہیں اور ادھر ادھر دیکھ کر کے اپنے آپ کو سیل کرتے ہیں محسوس کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو دو ایگل بیٹھے ہیں یہاں وہ پائنی کی جو پائن پلائن ہے جو اس پاک کے لیے گارن کے لیے یہاں کوائنٹ بنایا ہوگا وہ تو ایکچولی شاید ٹوٹا ہوا ہے اس کے اوپر کوئی پتھر رکھا ہے اس پتھر کے نیچے سے پائنی نکل کے آرہا ہے تو یہ جو ہے دیکھیں یہاں یہاں اگر آپ کو تھوڑا سا لگے تو یہ پائنی نکلتا ہوا بھی دیکھے گا اب یہ کچھ یہاں نہا رہے ہیں کچھ وہاں نہا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ یہ اور بہت سارے بائٹس ہیں بہت سارے بہت سارے بائٹس ہیں کرو بھی ہے اور چھوٹی چھڑیے بھی ہیں مجھے یہ دریشے تھوڑا سا اچھا لگا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہیے اور اس کو فلمانا چاہیے یوں بھی تو دیکھیں یہ وائل لائف تو وائل لائف ہوتی ہے یہ دیکھیں دیکھیں کیسے میں بات لے رہا ہوں اور اس سیڑ دیکھیں یہ 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 دیکھیں ابھی یہ ڈیولپ نہیں کر پانا ہے جو ایک ساتھ سارے آجائیں دیکھیں ابھی ایک اتر کے دوری دیرے جب ہونے شروع ہو گئے ہیں اور ایکچولی تو کیا ہے کہ یہ سڑک ہے جو جو چھتہ باجار سے نکل کے لائف ٹرائٹ دونوں کو جاتی ہے تو میں لائف ٹو سائٹ سے آیا ہوں میں باؤلی کی طرف سے آیا ہوں اور دلی دروازے کی طرف مجھے ریکارڈ کرتے ہوئے جانا تھا راستے میں مجھے یہ ملا اب یہاں سے کوئی اگر گاڑی جاتی ہے جیسے سی آئی ایس ایف یا پولیس کی کوئی گاڑی جاتی ہے تو یہ سب ایک ایک کر کے اڑ جاتے ہیں اڑتے سب ایک ساتھ ہیں ایک ایک کر کے واپس آتے ہیں یہ دیکھئے یہ ذرا سب ہی شور ہوتا ہے یہ سب آسمان پکڑ لیتے ہیں اور اس گرمی دھرے موسم میں یہ اپنے آپ کو بیتن کر رہے ہیں یہ ہی ان کی دنیا ہے اور یہ ہی ان کا دن چریا ہے پلیں گے کھائیں گے آئیں گے بیٹھیں گے نہائیں گے پانی پییں گے پھروڑ لائیں گے یہ ہیں پرندے برڈ واشنگ کا اپنا ایک کریز ہے مجھے تو خیر وائلڈ لائف سے لے کر کے ہر چیز کا میں تو ان ساری چیزوں کے لیے بہت اپنے آپ کو ایوری ٹائم پریپیئر رکھتا ہوں جہاں موقع ملا بس ریکارڈنگ سٹارٹ کر دیتا ہوں وہ میں نہیں جانتا آپ کو کتنی اچھے لگتی ہے یا کتنی آپ اس کو پسند کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ تو ہیں دیفنیٹلی دیکھیں پانسو یوٹیوب فیملی میں پانسو لوگوں کا پریوار ہو چلا ہے دھیرے دھیرے اور بہت ہے بہت جنون لوگ اس پریوار میں جھڑے ہیں مجھے اسی بات کی بہت خوشی ہے اور میں دھیرے دھیرے سب اسی طرح سے اسی طرح کے ویڈیو آپ سب کے لیے لاتا رہوں گا بہت بہت شکریہ دوستو یہاں تک بنے رہنے کے لیے اگر اچھا لگاؤ تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے